دو نام ہو رہا ہے ہماری تنزیہ اور مزاہیہ زریفانہ شاعری کا ایک بے انتہا محتبر نام عابل لکھنوی حضرات زریفانہ شاعری اکبر علیہ حبادی سے لے کر کے دل آور فگار تک اس نے اتنا ایک میار بنایا تھا اس میار کو آج بھی لکھنوی زبان کے آب و تاب کو سلامت رکھتے ہوئے اس میار کو جس شخص نے باقی رکھا ہے اس کا نام عابل لکھنوی ہے میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اس کے بعد شبینہ عدیب صاحبہ ملائے کیجئے پیش کر رہا ہوں ہا یا سنو تو یار پہلے اب ملائے کیجئے کہ بیچ میں شیشے کی ہے دیوار انور بھائی یہ والا شیر آپ سنویے باقی نہیں بیچ میں شیشے کی ہے دیوار تجھ کو کیا ہوا باو بیچ میں شیشے کی ہے دیوار تجھ کو کیا ہوا اور کچھ بتا ہے نرگسے بیمار تجھ کو کیا ہوا بیچ میں شیشے کی ہے دیوار تجھ کو کیا ہوا اور کچھ بتا ہے نرگسے بیمار تجھ کو کیا ہوا اور یہ اچھے ملائے کیجئے کہ بیچ میں دیگیا ایسا ہے کہ میں بہت ہی بولا ہو جائے ہوں اور میں مینٹوں میں درس پہ ادھر ہو جاتا ہوں تجھ کو کیا ہوا تجھ کو کیا ہوا ایسا کر کر نہ کیجئے کہ میں درس پہ ادھر ہو جاؤں بیا کہ بن گئی آنکھیں تو اب ہم پھر سے اترانے لگے بن گئی آنکھیں تو اب ہم پھر سے اترانے لگے آپریشن ہو بیا جلوے لطلائے بن گئی آنکھیں تو اب ہم پھر سے اترانے لگے اور آپریشن ہو گیا جلوے نظر آنے لگے اور یہ قطع ملہا کیجئے کہ نشہ بندی کا جو اعلان ہوا اے عادل نشہ بندی کا جو اعلان ہوا اے عادل کھلبلی پڑ گئی غانب کے طرف داروں ارے واہ 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 نشہ بندی کا جو اعلان ہوا اے عادل کھلبلی پڑ گئی غانب کے طرف داروں میں اور کنٹلپ جن کا یہ دھندہ تھا کہ داروں بیچے وہ فریشتے بنے بیٹھے ہیں گناہ گاروں آہ واہ 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 نشہ بندی کا جو اعلان ہوا ہے عادل اور کھلبلی پڑ گئی غانب کے طرف داروں میں کنٹلپ جن کا یہ دھندہ تھا کہ داروں بیچے وہ فریشتے بنے بیٹھے ہیں گناہ گاروں میں اور ملائے کیجئے کہ نیچے رہو کہ جیسے کا تیسہ دکھائی دے نیچے رہو کہ جیسے کا تیسہ دکھائی دے نیچے رہو کہ جیسے کا تیسہ دکھائی دے اوچے نہ ہو کہ باپ بھی لڑکا دکھائی دے اور چشمہ لگا کے اس لیے سوتے ہیں رات کو چشمہ لگا کے اس لیے سوتے ہیں رات کو چشمہ بغیر خواب نہ دھولا دکھائی دے اور یہ دیکھیں دو شہر اور ملائے کیجئے کہ میرے دل میں میرے دل میں میرے دل میں پیار ہے ایک سہمِ بالک کی طرح سنیے گاروں میں میرے دل میں پیار ہے ایک سہمِ بالک کی طرح مسکرہ دو تم تو یہ بالک بڑا ہوتا ہے میرے دل میں پیار ہے ایک سہمِ بالک کی طرح اور مسکرہ دو تم تو یہ بالک بہا ہو جائے گا اور یوں نگیٹیو اور پازیٹیو کا مل جائیں گے تار یوں نگیٹیو اور پازیٹیو کا مل جائیں گے تار تم مجھے مت چھونا ورنہ حادثوں ہو جائے گا یوں نگیٹیو اور پازیٹیو کا مل جائیں گے تار یوں نگیٹیو اور پازیٹیو کا مل جائیں گے تار اور تم مجھے مت چھونا ورنہ حادثہ ہو جائے گا اور دیکھئے یہ مرحا چیز ہے کہ زمانہ ہم سے مساوات کے سبق سیکھے زمانہ ہم سے مساوات کے سبق سیکھے یہاں پہ چھوٹا بڑا فرسٹ اور لاسٹ نہیں زمانہ ہم سے مساوات کے سبق سیکھے یہاں پہ چھوٹا بڑا فرسٹ اور لاسٹ نہیں ہم اترانی کے رانی سبھی برابر ہیں نگاہِ عشق میں کوئی سڑول کات ہم اترانی کے رانی ہم اترانی کے رانی سبھی برابر ہیں نگاہِ عشق میں کوئی سڑول کات نہیں دیکھئے حضار یہ ہم سے کہا جاتا ہے میں آپ کو اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے بہت زمانے سے میں نئے شیل نہیں کہہ پالا ہوں یہ ایک زمانہ ہوتا ہے شائری کا جواد بھی شائری کرتا رہتا ہے اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے خالی اس کا نقش باقی رہ جاتا ہے تو میں اتنی ہوشیاری ضرور کرتا ہوں کہ جیسے آپ حضارات بیٹھے ہیں تو آپ کو اتنی پرانا قرام سنا ہوں میں سب وردانہ جھوڑ نہیں بلتا ہوں ملائے کیجئے میں ایک نظم سنا رہا ہوں اس کا عنوان ہے شائر کی بیوی دیکھئے آپ یہ نظم جو ہے ہماری وہ ضبان استعمال کی گئی ہے جو ہمارے گھر میں خواتین بولتی ہیں اور یہ شائر کی بیوی جو ہے اس کی ایک سہلی آئی ہے وہ اس سے گفتگو کر رہی ہے ملائے کیجئے پیش کر رہا ہوں کہ بہن بہن میں سوچتی ہوں زندگی وہ کتنی اچھی تھی بہن میں سوچتی ہوں زندگی وہ کتنی اچھی تھی جب اپنی عمر کی ہانڈی نہ پکتی تھی نہ کرتی بہن میں سوچتی ہوں زندگی وہ کتنی اچھی تھی جب اپنی عمر کے ہانی نہ پکی تھی نہ کچھی تھی نہائے ہتیاں تھی کچھ نہ کوئی گوہا چھیکی تھی محلے میں جدر جی چاہتا تھا آتی جاتی نہائے ہتیاں تھی کچھ نہ کوئی گوہا چھیکی تھی محلے میں جدر جی چاہتا تھا آتی جاتی تھی اور جوانی نے مگر آتے ہی ایسا رات پھیلایا کہ مجھ کو دیکھ کر ٹھٹکا کوئی اور کوئی بولایا جوانی نے مگر آتے ہی ایسا رات پھائلایا کہ مجھ کو دیکھ کر ٹھٹکا کوئی اور کوئی بولایا کسی کے لپے آیا میرا نام آہستہ آہستہ کوئی کرنے لگا مجھ کو سلام آہستہ کسی کے لپے آیا میرا نام آہستہ آہستہ کوئی کرنے لگا مجھ کو سلام آہستہ کوئی کہتا تھا وہ نواز ہے چکے بیٹھو یار کوئی کرنے لگا مجھ کو سلام آہستہ کوئی کہتا تھا میری چال کو پڑیوں کا پھیرا ہے کوئی کہتا تھا میری چال کو پڑیوں کا پھیرا ہے کوئی کہتا تھا میری ذنب کا پادر گھنیرا ہے میرے یہ سارے عاشق کتنے باقے اور سجیلے تھے سفید و سرخ تھے ان میں کچھ ان میں نیلے پھیلے تھے میرے یہ سارے عاشق کتنے باقے اور سجیلے تھے سفید و سرخ تھے ان میں کچھ ان میں نیلے پھیلے تھے کوئی فرہات کا باوا کوئی مجموع کچھا تھا کوئی ان میں تھا نہ خانگا تو کوئی فن میں کچھا تھا کوئی ان میں تھا نہ خانگا تو کوئی فن میں کچھا تھا اور بڑے بورے مگر مدد اس وقت مد کو دیکھ لیتے تھے بڑی سنجید کی سے اپنی آنکھیں دیکھ لیتے تھے ارے واہ 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 مدد اس وقت مد کو دیکھ لیتے تھے بڑی سنجید کی سے اپنی آنکھیں دیکھ لیتے تھے اور ملائے کیجئے کہ میرے ماں باپ نے میرے لیے جب غور فرمایا خدا کی مار ہو ان کو موہ شائر پتہ ارے واہ واہ میرے ماں باپ نے میرے لیے جب غور فرمایا خدا کی مار ہو ان کو موہ شائد پسند آیا گھٹاؤں پر میرے باروں کی بس مرتا ہے یہ شائد گھٹاؤں پر میرے باروں کی بس مرتا ہے یہ شائد کبھی ایک بائٹی پانی نہیں مرتا ہے یہ شائد کبھی ایک بائٹی پانی نہیں مرتا ہے یہ شائد شفق کہتا ہے گالوں کو جو لب کو پھول کہتا ہے وہ گھورے کے کنارے پھوس کے چپر میں رہتا ہے پہتا ہے گانی کو یہ رب کو پھول کہتا ہے وہ بھورے کے کنارے پھوس کے چھپڑ میں رہتا ہے میرا شائر ہے بہنہ بے عمل ہے اور نکمہ ہے میرا شائر ہے بہنہ بے عمل ہے اور نکمہ ہے میری گودی نہیں بھرتی ہے یہ بھی ایک مومان میرا شائر ہے بہنہ بے عمل ہے اور نکمہ ہے اور میری گودی نہیں بھرتی ہے یہ بھی ایک مومان ہے ہزاروں باٹوں کا لاکھ سمجھایا نہیں مانا اے حد ہے سنکھیہ کھانے سے دھمکایا نہیں مانا اے حد ہے سنکھیہ کھانے سے دھمکایا نہیں مانا کبھی جب سوچتی ہوں تو طبیعت اوب جاتی ہے کہ ہم میری سمجھ میں بس یہیں ایک بات آتی ہے کہاں تک ساتھ آخر اس نکھٹو کا نبھاؤں گی کسی دن چھوٹے دیور کو میں لے کر بھرتے